اعوذ باللہ حمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی وڈیو کا ہمارا ٹابک حضور پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کے متعلق ہے کہ خالق تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کو کون کون سے اختیارات عطا کیا ہے دوسرا یہ کہ اختیارات دو قسم کے ہوتے ہیں تقویلی اختیارات اور تشریحی اختیارات تو آج کی وڈیو میں ہم حضور پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ اختیارات اور تقویلی اور تشریحی اختیارات کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے شیئر کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری اسی طرح کی اچھی وڈیو آپ تک برائے راست پر خوش سکے تو چلو دوستو بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنی وڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے رب کی اطاعت کر لی تو اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے اطاعت رسول کو اطاعت الہی قرار دیا ایک بڑا علمی نقطہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں من یتع الرسول رب کائنات نے اپنے محبوب کی بات کرنا چاہیے توسیغہ موزارے کا استعمال کیا اور فقد اطوا اللہ اپنی بات کی توسیغہ ماضی کا استعمال کیا نقطہ یہ ہے موزارے کے اندر چونکہ حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے مستقبل کا معنی بھی پایا جاتا ہے تو اس آیت کا مفہوم یہ سمجھ میں آیا اس نقطے کو اس قائدے کو سمجھ لینے کے بعد کہ موزارے میں حال کا معنی بھی ہے مستقبل کا معنی بھی ہے تو ترجمہ یوں بنے گا جو میرے محبوب کی اطاعت اب کر رہا ہے یا قیامت تک کرے گا گویا اس نے رب کی اطاعت کر لی رب کی اطاعت کر لی تو ادھر محبوب کی اطاعت کروا کے خود فرما رہا ہے محبوب کی اطاعت ہو گئی تو سمجھو رب کی اطاعت ہو گئی ہے محبوب کو جس نے منا لیا اس نے رب کو منا لیا محبوب کو جس نے راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا محبوب کی بھارگاہ میں جس نے اپنی جبین نیاز کو خم کر لیا اور غلامی رسول کا پتہ اپنے گلے میں ڈال لیا تو رب کائنات کی ذات فرماتی ہے گویا اس نے رب کی اطاعت کر لی ہے رب کی بندگی کا حق اطاعت کر دیا ہے میں اکثر گزرتا ہوں نا دیواروں کے اوپر لکھا پڑتا ہوں میرے لئے اللہ ہی کافی ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے تو حاضرینِ گرمی قدر اللہ کی ذات مالک اور مختار ہے خالے کی کائنات ہستی ہے جس نے ہم سب کو خلق فرمایا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دینے والی ذات رب قدی کی ہے لیکن مجھے ایمان سے بتائیں کسی بندے کو ڈریکٹ رب نے کچھ دیا ہے آج تک جو کچھ کائنات میں رب کسی کو دے رہا ہے وہ اپنے محبوب کے صدقے اور تفیل دے رہا ہے وہ اپنے محبوب کے صدقے اور تفیل دے رہا ہے تو آج میں نا اپنی گفتگو کا موضوع میرا جو ہے اختیاراتِ مصطفیٰ کہ رب نے اپنے محبوب کو کیا کیا اختیارات عطا فرما رکھے ہیں کیا کیا اختیارات دے رکھے ہیں حاضرینِ گرمی قدر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اختیارات دو طرح کے ہیں ایک تشریعی اختیارات ہیں ایک تکوینی اختیارات ہیں یہ ٹرمینالوجیز تھوڑی سی مشکل ہے میں آسان کر کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ تشریعی اختیارات میرے نبی کے یہ ہیں کہ اگر کسی چیز کسی عمل کو فرض قرار دینا ہے واجب قرار دینا ہے مستحب قرار دینا ہے مباہ قرار دینا ہے یا اس کو حرام ڈیکلیئر کرنا ہے جو حکم میرے نبی کی زبان سے نکل جائے اللہ کی عزت کی قسم رب کائنات اس کو اپنی شریعت بنا دیتا ہے وہ رب کا قانون بن جاتا ہے وہ رب کا دستور بن جاتا ہے وہ نبی کا بولنا گویا رب کا بولنا بن جاتا ہے نبی کا کوئی حکم صادر کرنا رب کائنات کا حکم صادر کرنا بن جاتا ہے نبی کے مو سے لفظ نکلتا بعد میں ہے رب کی شریعت پہلے بن جاتا ہے رب کی شریعت بن جاتا ہے وہ فرض بھی ہوتا ہے وہ واجب بھی ہوتا ہے وہ مستحب بھی ہوتا ہے وہ موا بھی ہوتا ہے وہ حلال اور حرام کے جو حکامات میرے نبی نے ہمیں بتا دئیے ہیں وہ عملا میرے نبی کے موں سے نکلے اور وہ شریعت بن گئی وہ شریعت بن گئی میں ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کتاب کا نام اس لئے حوالہ دے رہا ہوں کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے مولوی صاحب نے آج ایک آیا مسئلہ ہمیں سنا دیا ہے اور کبھی ہم نے یہ بات آئی تک سنی نہیں تھی تو یہ بات کہاں سے مولوی صاحب نے نکال لی کتاب کا نام یاد کر لیں ارشاد الساری شرح صحیح بخاری اس کے اندر سیابی رسول ہیں حضرت بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بردہ اسلمی یہ سیابی رسول کا نام ہے ان کے بارے میں میرے آقا نے ایک حکم صادر کیا اور وہ شریعت بن گئی انہوں نے ابھی قربانی کے احکامات نئے نئے آئے تھے ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا قربانی کا دن آ گیا اور ایک بڑی بکری تھی اور ایک اس کا بچہ تھا چھے مہینے کا تو انہوں نے بڑی بکری نماز عید سے پہلے زبا کر دی حضرت بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے ہمیں میرے آقا نے یہ حکم عطا فرما رکھا ہے کہ آپ کی قربانی تب قبول ہوگی پہلے عید الازحہ کے نماز پڑھو گے دن چڑھے گا اس کے بعد قربانی کرو گے قربانی ہو جائے گی تو حاضرین قرامی قدر بردہ اسلمی نے پہلے زبا کر دی تھی بڑی بکری اب ان کے پاس تھی چھے مہینے کا بچہ بکری کا بچہ تو حاضرین بردہ اسلمی کو جب مسئلہ کسی سے آپ نے بتایا کہ قربانے کا تو ٹائم ہی نہیں تھا آپ نے پہلے قربان کر دی بکری تو وہ دوڑتے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی آقا میرے پاس کل یہی دو بکرییاں تھی ایک بڑی بکری تھی ایک چھوٹا بچہ چھے مہینے کا تھا اور غلطی سے میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بڑی بکری کو زبا کر چکا اب اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور وسائل بھی اس نوعیت کے ہیں کہ ادھار اٹھانا پڑے گا تو میرے آقا نے فرمایا بردہ اسلمی جا بکری کا بچہ جو چھے مہینے کا ہے میں تیری اوپر یہ حکم سادر کر رہا ہوں چھے مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی ہو جائے گی قربانی ہو جائے گی میرے نام کا نعرہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے اچھا طبقات ابن سعد کتاب کا نام ہے بہا والا گفتگو ہو تو سمجھ میں بھی اچھی آتی ہے اور کوئی پوچھے تو اس کو جواب بھی ملتا ہے کتاب کا نام ہے طبقات ابن سعد اس کے اندر اسمہ بنت امیس ایک صحابیہ رسول ہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میرے آقا نے اسمہ بنت امیس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ عورت کا شوہر فوت ہو جائے چار مہینے اور دس دن سورت بکرہ آیت نمبر دوسو چونتیس حافظ صاحب سے آیت نمبر دوسو چونتیس معلوم کر لینا اس کی اندر بقاعدہ حکم ہے ارباط اشورم و اشرا چار مہینے اور دا دن دس دن یہ کوئی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت کو عدد جو گزارنی ہے چار مہینے اور دس دن گزارنی ہے چار مہینے اور دس دن گزارنی ہے قرآن میں سریح حکم آیا ہوا ہے واضح حکم رب کا آیا ہوا ہے اور اسمہ بنت عمیس کتاب کا نام میں پہلے آپ کو بتا چکا تبغاد ابن سعد اسمہ بنت عمیس کا گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں تھا سوائے اس شوہر کے میرے آقا نے بولایا فرمایا اسمہ تو صرف تین دن کا سوگ کرے گی اور اس کے بعد تیرے عدد پوری ہو گئی اس کے بعد تو جہاں جانا چاہے محمد رسول اللہ تجھے اجازت دے رہا ہے جو کرنا چاہے جہاں جانا چاہے پردے کا اعتمال کرتے ہوئے سب کچھ کر سکتی ہے کائنات کی کل عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ چار مہینے دس دن وہ عددت کا پیریڈ گاہ میں بیٹھ کے گزاریں اسمہ تیرے لیے صرف تین دن محمد رسول اللہ اجازت عطا فرما رہے ہیں تو نے سرخی نہیں لگانی تو نے میک اب نہیں کرنا تو نے تزین اور عرائش نہیں کرنی سوگ کے اندر اپنے شوہر کے صرف تین دن گزارنے ہیں اور اس کے بعد تجھے اجازت ہے جو کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے تو یہ اختیار رب نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھا ہے کہ جو بات میرے نبی کے موں سے نکل گئی حضرت خزیمہ صحابی رسول ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی میرے آقا کھڑے ہیں ایک یہودی گوڑا لے کے جا رہا تھا عربی نسل گوڑا بڑا خوبصورت میرے آقا کو پسند آ گیا میرے آقا نے اس مالک سے پوچھا کہ یہ گوڑا بیچو گے اس نے کہا بلکل بیچیں گے ریڈ تیہ ہو گیا میرے نبی نے فرمایا تو ادھر رکھ میں گھر سے پیسے اٹھا کے لاتا ہوں تیرہ میرا سودہ ہو گیا پیسے تجھے دوں گا گھڑا میں لے لوں گا جب گھر گئے میرے آقا تو ایک اور یہودی شخص آیا اور اس نے میرے آقا کا جو ریڈ تیہ ہوا تھا اس سے زیادہ پیسے آفر کر دی اب اس یہودی کے موں میں پانی آیا پیسے زیادہ سن کے پیسے زیادہ سن کے پانی آ گیا میرے آقا جب پیسے لے کے گھر سے آئے تو وہ یہودی کہنے لگا آپ کے ساتھ تو میرا سودہ ہوا ہی نہیں تھا میرے آقا نے فرمایا ابھی تو تُو نے بات کی تھی اور ریٹ میرے ساتھ تُو نے تیہ کیا تھا اور میں گھر سے پیسے اٹھانے گیا تُو اپنی زبان سے پھر گیا کسی نے زیادہ قیمت لگا دی ہوگی وہ آقا نے فرمایا شریعت کہتی ہے کہ دو گوا اس کے درمیان ہوں جب سودہ کر رہے تھے ایک پیارے آقا نامدار کی ذات تھی دوسرا وہ یہودی تھا اور کوئی شخص موجود نہیں تھا جب سودہ تیہ ہوا تو وہ یہودی کہنے لگا اپنے گوا پیش کریں اگر آپ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں تو آپ گوا پیش کریں میں آپ کو گوڑا دے دیتا ہوں ابھی یہ بات چل رہی تھی حضرت خزیمہ ایک سے ابھی رسول ہیں وہ جلتے ہوئے میرے آقا کے پاس پہنچے جب دیکھا کہ یہودی میرے آقا سے سودہ کر پھر رہا ہے اور گواہ کا متعبہ کر رہا ہے حضرت خزیمہ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم نبی پاک کی طرف سے میں ان کا گواہ ہوں جب خزیمہ نے گواہ ہی دے دی تو حاضرین اگرام اکدر یو دی نے گوڑا میرے آقا کو دے دیا گوڑا میرے آقا کو مل گیا میرے آقا نے حضرت خزیمہ سے پوچھا تو تو اس وقت تھا ہی نہیں جب ہم نے سعودہ کیا تھا تو تو تھا ہی نہیں تو میرے آقا نے فرمایا خزیمہ تو ایک فرد آیا ہے ایک سے ابھی آیا ہے آج کے بعد تیرے مرتے دم تک ایک فرد کی گواہی کو دو افراد کے برابر ڈکلیئر کر رہا ہوں حضرت خزیمہ پھر ارز کرتے آقا آپ نے جو سوال کیا تھا میں نے تو اس کا جواب بھی نہیں دیا آپ نے اور کرم نوازی فرما دی تو میرے آقا نے پوچھا کہ تو تو تھا ہی نہیں تو تو نے گواہی کیسے دے دی حضرت خزیمہ آرز ہم نے جنت دیکھی نہیں آپ نے بتایا ہم نے مان لیا آپ نے فرما فرشتے ہیں ہم نے مان لیا کہ فرشتے ہیں آپ نے فرما یا کہ بد آمان انسان دوزق میں جائیں گی ہم نے مان لیا دوزق بھی مان لی جنت بھی مان لی فرشتوں پر بھی ایمان لیا نبیوں اور قبول کر لیا کہ آپ کی زبان مقدس سے یہ الفاظ نکلے ہیں ہمارے لیے سند ہو گئے تو آقا آپ خود موجود ہوں خزیمہ کون ہوتا ہے جو آپ کی گوائی نہ دے حاضرین گرامی قدر یہ تشریعی اختیارات ہیں میرے نبی کے تشریعی اختیارات ہیں کہ حضرت خزیمہ آئے انہوں نے گوائی دی تھے ایک صاحب میرے نبی نے فرمایا مرت دم تک تیری ایک فرد کی گوائی دو افراد کے برابر ڈکلیئر ہوگی جہاں تو ایک خزیمہ گوائی دے گا وہاں دوسرے بندے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایک بندے کی گوائی دو بن آزب برا بن آزب ایک مارکے سے میرے آقا واپس آئے مال غنیمت اکٹھا میرے آقا کے قدموں میں رکھا گیا میرے آقا گھر اس وقت جاتے تھے جب سارا مال سے آبا میں تقسیم فرما دیتے تھے سارا مال سے آبا میں تقسیم فرما دیتے حاضرین گرام قدر حضرت برا میرے آقا کے بلکل ساتھ بیٹھے تھے میرے آقا مال غنیمت سے آبا میں تقسیم فرماتے رہے سارا سامان تقسیم ہو گیا حضرت برا میرے آقا کی طرف دیکھ آگا میں تو آپ کے بلکل ساتھ بیٹھا ہوں ایک سونے کی انگوٹھی موجود تھی باقی سارا سامان بٹ چکا تھا میرے آقا فرماتے ہیں برا اپنا ہاتھ آگے کر دائیں ہاتھ آگے کر حضرت برا نے دائیں ہاتھ آگے کیا میرے آقا نے اس انگلی کی اندر سونے والی انگوٹھی پہنا دی اور فرمایا برا قیامت تک کے لوگوں کے لئے مردوں کے اوپر سونا رہا ہوں تو حاضرین اگر میرا نبی حرام کو حلال کہے تو وہ شریعت کے اندر حلال ہو جاتا ہے یہ ہیں تشریعی اختیارات اس کی اوپر میں کئی گھنٹے گفتگو کروں تو گفتگو ختم نہیں ہو سکتی اور اتنے اختیارات میرے آقا کے پاس رب کی طرف سے عطا کردہ ہیں ٹائم ہمارا بلکل اختتام کی طرف جا رہا ہے میں نے تقوینی اختیارات کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے تقوینی اختیارات یہ ہوتے ہیں کہ موت و حیات اس کا مالک رب ہے لیکن رب نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی اتا فرما رکھا ہے اور مشکل میں کسی کی کام مانا کسی کی مدد کرنا مسئیبت زدہ کو مسئیبت سے نکال یہ اختیار بھی رب نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھ میرے آقا مشکل کشاوی ہیں اور جو میرے آقا کے غلام ہیں میرے آقا نے ان کو بھی مشکل کشاوی بنا دیا میں تو اپنے پیر کے پاس آزری دیتا ہونا اللہ کی عزت کی قسم جو مشکل لے کے جاتا ہوں زبان پہ بھی نہیں آتی اور میرے پیر پہلے ہی کہہ دیتے ہیں جا تیرے سارے کام ہو جائیں گے تو سارے کام ہو رہے ہیں تو نبی کی غلامی کا پتہ جس جس نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ بھی مشکل کشا بن گئے تو تقوینی اختیارات رب نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں میرے آقا ایک مارکے کے اندر پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے تھے تین دن سے بھوک اور پیاس کی کیفیت تھی مارکے کے اندر موجود تھے حضرت جابر فرماتے ہیں مجھ سے دیکھا نہ گیا میں دوڑتا ہوا گھر گیا اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کا کچھ موجود ہے اس نے کہا ایک بکری کھڑی گھر میں ایک بکری اور تھوڑے سے جو پڑے ہیں جو کا اٹا بنا تین افراد کا کھانا بنا لیتے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی آپ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں جا کے حاضر ہوئے ارض کی آقا دو تین افراد کا کھانا میں نے گھر میں تیار کیا ہے آپ کرم فرمائیں تین صحابہ کو ساتھ لے لیں اور آپ بھی تشریف لے میری دعوت قبول فرمائیں میرے گھر کے اندر تشریف لے آئے تو میرے آقا نے چودہ سو کے قریب صحابہ اس وقت موجود تھے چودہ سو صحابہ کو میرے نبی نے فرمایا آج جابر کے گھر دعوت ہے سارے تیاری کرو چلتے ہیں جابر کے گھر پہ سارے تیاری گھلی کے اشارے سے دو ٹوٹے کر دو ٹکڑے کر جوڑ دینا یہ بھی تکوینی اختیار ہے میرے نبی کا دوبے ہوئے سورج کو حکم دینا اور پلٹ کے واپس اثر کے مقام پہ آجا یہ تکوینی اختیار ہے میرے نبی کا اور حاضرین گرام قدر جابر کے گھر پہ جب میرے آقا چودہ سو سیابا کو لے کے گئے اور حضرت جابر نے دیکھا ماتے پہ 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 تین افراد کا کھانا ہے چودہ سو سیابا ہیں پیارے آقا کی معیت کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں تو حضرت جابر نے بکری کو زبا کیا کھانا تیار کیا میرے آقا دیکھ گئے میرے آقا دل کی اوپر لکھی تحریر کو بھی پڑھ لیتے ہیں حضرت جابر کی کیفیت دیکھی میرے نبی نے بلایا فرمایا جو آٹا گوندہ ہوئے وہ میری خدمت میں لے آو میرے آقا نے لوا بدہان اس آٹے کے اندر ملا دیا فرمایا کبڑا ڈالو اوپر نکال نکال کے پکانا شروع کر دینا ہنڈیا لے آؤ ہنڈیا میرے آقا کی بارگاہ ہمیں آئیلو آب دہن ڈالا فرمایا سالن جو بھی تیار کرو اس سالن کو نکال نکال کے دیتے رہنا برتن کے ساتھ سالن ٹھکا رہے اور سب اس احتیاط سے کھانا ہے کہ جو بکری زبا کی گئی ہے اس کی ہڈی کو توڑنا نہیں ہے ہڈی کے اوپر سے گوشت اتار کے کھا لینا ہے اور ہڈیاں ایک پلیٹ میں جمع کرنی ہیں سارے سی آپ کو میرے نبی نے بات سمجھا دی تو حاضرین اگرام قدر تین افراد حضرت جابر کے دو بیٹے تھے فرمایا بیٹا کہاں ہے بڑے بیٹے کو بلو تو اللہ کی عزت کی قسم جب زبا ہو رہی تھی بکری تو بچوں نے دیکھا بکری کیسے زبا ہوتی ہے بڑے بائی نے چھوٹے بائی کو لٹایا اور چھوری اٹھا کے اس کے گلے پہ پھیر دی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا ادھر پیارے آقا بھی تشریف لائے ہوئے تھے تو حاضرین گرام قدر انہوں نے بیٹے کو دوسری کمرے میں لٹا دیا جس کا انتقال ہو چکا ہے جب میرے آقا نے پوچھا بیٹا کہاں ہے تو انہوں نے کہا سویا ہوا ہے دوسرے کمرے میں ہے میرے آقا نے فرمایا جاؤ اسے کہو تمہارا نبی تمہیں حکم دے رہا ہے ادھر آجاؤ حضرت جابر کا فوت شدہ بیٹا زندہ ہو کے بار گاہ رسالت میں آگئے زندہ ہو کے یہ تقوینی اختیار رب قائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرما یہ میرے آقا کا تقوینی اختیار ہے پھر جب روٹی کھا لی ساری بکری پک بھی گئی کھا بھی لیا گیا ہڈیاں ایک پلیٹ میں جمع کرنے کا حکم دیا گیا میرے آقا فرماتے ہیں جابر ادھر میرے قریبہ تیری بیوی کو یہ بکری بڑی پیاری تھی اور اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ بکری کاش زبانہ ہوتی یہ بڑی ہوتی اس کے بچے ہوتے اس کا دودھ ہم پیتے تیری بیوی کو یہ بکری تھی بڑی پیاری تو ہڈیاں اٹھا گئے میرے قریب کر میرے نبی نے ہڈیوں کی اوپر ہاتھ پھیرا اور حکم دیا زندہ ہو کے دوبارہ بکری مل کے کھڑی ہو جاؤ اللہ کی عزت کی قسم وہ بکری جو زیمہ ہو چکی جو کر چکی جو پک چکی جو کھائی جا چکی ہڈیاں کے اوپر ہاتھ پھیرا بکری زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی